اس ویڈیو میں ہم آپ سے ایک سستی مفید اور انتہائی آسان ترکیب شیئر کرنے جا رہے ہیں اگر آپ بال پتلے ہونا یا بالوں کے زیادہ گرنے کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس ترکیب سے آپ مزید ہیئر لاز کو روک سکتے ہیں اور آپ بالوں کی تھکنس کو بھی بڑھا سکتے ہیں بالوں کے موٹا ہونے سے بھی آپ کو ضرور فرق محسوس ہوگا تو یہ جیلیٹن یا جیلی کا نام سنتے ہی میٹھے یا پکوان کا خیال آتا ہے لیکن یہ جیلیٹن یا جیلی کتنا اہم چیز ہے ہیئر لاز روکنے میں اور بالوں کی صحت کے لیے آج اس پر بات کریں گے بلاخر کیوں اسے بہت سی ہیئر لاز پروڈکٹس میں استعمال کیا جاتا ہے آج اس پر بات کریں گے کہ جیلیٹن دراصل ایک ایسی پروٹین ہے جو جانوروں کی ہڈیوں اور خال سے حاصل کیا جاتا ہے یہ جیلی جیلیٹن سے ہی بنتی ہے اسے جب آپ گرم پانی میں گھولتے ہیں تو یہ جیلی بن جاتی ہے یہ ایک خاص قسم کی پروٹین ہے یہ وہ سویٹ اور فلیورڈ جالے نہیں ہیں جو آپ کو مارکٹ میں ملتی ہے یہ انفلیورڈ ہوتی ہے اور کوئی اس میں ٹیسٹ بھی ایڈ نہیں کیا ہوتا یہ کسی بھی آن لائن سٹور جیسے ایمازون شاپی فائی والمارٹ یا دراصل وغیرہ سے پاورڈر کی فائی میں مل جائے گی جیلیٹن کے بہت سے فائدے ہیں جس میں سب سے اہم یہ ہے کہ یہ 99% پروٹین ہے ایک ٹیبل سپون میں زیرو کیارگ زیرو فیٹ 6 گرام پروٹین اور تیز کیلریز ہوتی ہیں اس میں ہیٹروکسی پرولین اور گلائسین جیسے ایمازون شاپ کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں بھی مفید ہے دماغ کی صلاحیت کو بہترین کرتا ہے اور جلد کی جوڑیوں کو بھی کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے یہ جیلیٹن انٹی ایجنگ بھی ہے اور بنیادی طور پر یہ کمپلیکس پروٹین نہیں ہے یہ بروکن ایمانو ایسیڈز ہیں اور کچھ پیپٹائیڈز بھی اس میں شامل ہیں ایمانو ایسیڈز پہلے پیپٹائیڈ بناتے ہیں اور پھر ان پیپٹائیڈز سے کمپلیکس پروٹین بنتی ہیں آگے چل کر اس پر تفصیلی بات ہوگی جیلیٹن ہمیشہ سے ہماری خوراک کا حصہ رہا ہے اور اب دیفرنٹ کلینیکل سٹیڈیز میں اس کے بہت فوائد سامنے آ رہے ہیں جیلیٹن اپنے دوسرے اہم فوائد کے علاوہ بالوں کی جڑوں میں بلڈ فلو کو بڑھاتا ہے اس میں جیسا کہ ہم نے ہیڈرکسی پرولین کا ذکر کیا ہے دس سے بارہ فیصد مقتر میں پایا جاتا ہے جو خاص طور پر بالوں کو گناہ کرنے کے لیے بہت اہم ہے بہت سی ہیر گروت پروڈکس میں استعمال کر جاتا ہے اور یہ پیپٹائیڈ یا پیور فارم میں جیلیٹن سے مل جاتا ہے کنٹرولڈ کلینیکل ٹریلز سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جیلیٹن نہ صرف ہیر گروت میں اضافہ کر کے بلکہ بالوں کو موٹا کر کے بھی بالوں کو گناہ کرتا ہے استعمال سے پہلے اور بعد کے ریزلٹس میں وعدے فرق نظر آتا ہے اس طرح جیلیٹن آپ کے بالوں کو راو میٹیریل دیتا ہے اور ہیر لاؤس رکنے میں ہیلپ کرتا ہے اور بلڈ فلو بڑھاتا ہے اور اگر ہیر لاؤس کسی انٹی ایمیون انڈیشن کی وجہ سے جسم میں انسانی جسم کے رد عمل کے نتیجے میں باڈی خود سے ہیر لاؤس انڈیوز کر رہی ہے تو کوئی جنیٹیف ریزن بھی ہو سکتی ہے اس میں بھی یہ ہیلپ کرتا ہے تو اس میں آپ اگر دس سے پندرہ گرام جو اگر پاودر کی شکل میں ہے تو کمہ بیش ایک کھانے کا چمچ بنے گا اسے آدھا کپ نیم گرم پانی میں حل کر لیں اور اس میں چند کطرے لانگ یا زیتون کا تیل بھی شامل کر سکتے ہیں یہ انٹی اکسیڈنٹ ہیں تو آپ کے اکسیڈیٹف سٹریس سے بھی بچاتے ہیں اور اس میں انٹی میکروپیل انٹی فنگل پروپورٹیز بھی ہوتی ہیں جس سے سکین کو صحت مند رکھا جا سکتا ہے جیلی ماس میں جیلیٹن ہی بنیادی چیز ہے اور پانی نیم گرم لیں جس کا درجہ حرارت 40 سے 60 دیگری سینٹی گریڈ رینج ہو ہوتی ہے بلتا ہوا پانی نہ لیں 60 دیگری سینٹی گریڈ کی ایک واضح علامت ہے کہ چھونے پر جلن کا احساس ہوتا ہے چاہے معمولی جلن ہی کیوں نہ ہو اب اس مکسچر کو آپ نے اچھے طرح پورے سر پر اس طرح لگانا ہے کہ بالوں کی جڑوں سے سروں تک اچھے طرح سے لگ جائے 20 سے 25 منٹ اس ماس کو بالوں میں لگا رہنے دیں اور پھر تازہ یا تھنڈے پانی سے دھولیں دفعہ کا بنایا ہوا مکسچر ایک ہی دفعہ استعمال کرنا ہے اور ہفتے میں ایک سے دو بار اس کا استعمال کافی ہے اگر آپ اسے استعمال کریں تو اپنے تجربہ کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں ایک سیمپل سی ٹپ تھے جو آج آپ دوستوں سے شیئر کی اگر آپ اس پر مزید ڈیٹیل ویڈے چاہتے ہیں تو وہ بھی کومنٹ میں بتا دیں ہم انشاءاللہ آپ کے لئے مزید اچھی معلوماتیں ویڈیو بنا دیں گے اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر ہیر لاز سے متعلق کوئی سیریس ایشی ہو جیسے انٹروجینک الوپیشیا سیبورک ڈرمیٹائٹس وغیرہ تو اپنے قریبی ڈرمیٹالوجس سے رجوع کریں